ہیلو گائیز فیلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور تو گائیز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلومیتھی کی سبجی شیئر کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو گائیز ہم سیزر کی ہلپ سے اپنے ڈنٹل کو اپنے پتوں سے الگ کر رہے ہیں سبی کو پتہ ہے کیوں میتھی کے پتوں کی سبجی بنتی ہے ڈنٹل کی نہیں تو گائیز آج کل سردیوں کے موسم میں سبی لوگ آلومیتھی کی سبجی کھانا بہت پسند کرتے ہیں میتھی ہمارے سواستے کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کروپن بھی ہوتا ہے یہ ہمارے کھون کی صفائی کرتی ہے تو گائیز ضرور کھائیے گا آپ لوگ بھی سردیوں میں آلومیتھی کی سبجی کو تو گائیز آپ لوگوں نے پہلے دیکھا کہ میں نے سیزر کی ہلپ سے آپ لوگوں کو دکھایا کہ کس طریقے سے ہم اپنی آلومیتھی کو الگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ہاتھوں کی حرب سے کس طرح سے اپنی آلومیتھی کی سبجی بنانے کے لئے ہم میتھی کو تیار کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو جیسے کمفٹیبل فیل ہوتا ہے آپ لوگ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو گائیز میں تو اس طریقے سے کر رہی ہوں مجھے ایسے اچھے سے ہو جاتا ہے کوئی بھی پتہ نہیں چھوٹ جاتا بولتے ہیں نا کہ جو کروا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہماری صحت کے لئے خراب بھی ہو تو گائیز ہر چیز ایسی ہی ہوتی ہے لائف میں اگر کروی ہے تو اس کا بھی کچھ اپنا سپیشل ایفیکٹ ہوتا ہے باڈی پہ تو ضرور کھائیے گا آپ لوگ میتھی کی سبجی اور میتھی دانا کو بھی اپنے کھانے میں ضرور ایڈ کیجئے گا تو گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری میتھی کو کر لیا ہے الگ اس طریقے سے اور وہاں پہ دھوڑی سی رہ گئی ہے ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا تو ہم آدھی آدھی کر کے ہم نے میتھی کو کر لیا تھا تو گائیز یہ دیکھئے یہ ہماری ٹوٹل میتھی ہے ہم نے تین بنچ میتھی کے یوز کیے ہیں آج تو ہم اسے اس طریقے سے پانی سے اچھے سے واش کر دیں گے کیونکہ اس میں میتھی ہوتی ہے تو اس میتھی کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم میتھی کو اب دھوکے رکھیں گے اور ہم اسے ایک نائٹ میں رکھیں گے پانی تاکہ اس سے پانی اچھے سے نکل جائے اور ہم نیکسٹ ماننگ اب اس کو کٹ رہے ہیں ہم اسے پتلا پتلا چوب کرنا ہے یہ ہماری میتھی ہے اس کو ہم کٹیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ گئی ہے اور اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں تڑکا ہم نے ایک بڑا پیاج دو تین ہاری میرچ لار میرچ لی ہے ہم نے ادھرکا ٹکڑا لیا ہے کچھ ٹماٹر لیے ہیں اب ہم نے کڑائی لگا دی ہے کڑائی میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہمارا سوکھا دھنیا ویسے تو جو تڑکا ہے وہ زیرے سے لگتا ہے پر ہم لوگ میتھی سبجی میں دھنیا کسے لگاتے ہیں اب ہم نے اس میں پیاج بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں اپنی مرچ کو بھی ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے بیسے اگر آپ لوگ آلو میں تھی کہ سبجی اس پیٹرن کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کی جو سبجی ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گی کڑوہ پنوں سے بلکل ہی ریموو ہو جائے گا اب ہم اس میں اپنے ادھرک کو ڈالیں گے ادھرک کو ہم نے کنڈی میں اچھے سے پیس لیا تھا گائیس تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیل کا ٹیمپریچر کتنا ہائی ہے ہمیں یہ سارا کچھ ہائی ٹیمپریچر پہ ہی ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے میتھی میں کچھے پیاج کا ڈیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو گائیس جب بھی آپ آلو میتھی کی سبجی بنائیں تو پیاج کو اچھے سے بھونیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی لال میش پاوڈر کو ہم نے اس میں دو ایک بڑی اور ایک ایک بڑی چمچ فل اور ایک ہاف ایڈ کر دی ہے اور ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے حل دی اب ہم اس اچھے سے مکس کر دیں گے گائیس دیکھئے ہمارے تڑکے میں کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمٹر اب ہم اپنے ٹیمٹر کو پکائیں گے گائیس آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تھینکیو سو مچ گائیس آپ لوگوں کا میں دل سے شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے میری ویڈیو دیکھنے میں یوز کرتے ہیں تو گائیس تینکیو تینکیو فور واشنگ میری ویڈیوز تو گائیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیمٹر اچھے سے گل گئے ہیں پر ہم اسے بلکل اچھے سے گل آنا ہے جب تک کہ ہمارا جو آئل ہے وہ ہمارے ٹلکے سے سیپریٹ نہ ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے نکل گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلکا سا پانی کیونکہ ہمیں ٹیمٹر کو بلکل ہی گل آنا ہے اس کا ہمیں ایک گارہ سا پیسٹ بنا دینا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو گائیس آرام سے بنائیے گا اچھے سے پکائیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹیسٹ ٹوٹلی ڈیپینٹ کرتا ہے ہمارے ٹرکے پہ ہم نے کتنا ٹائم لگا کے اسے پکایا ہے اب تو ٹرکہ ہمارے پیاج ٹاماتر ویرا سب کچھ گل گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو کو کیونکہ میتھی جلدی پک جاتی ہیں اور آلو میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہم لوگ پہلے آلو کو اچھے سے پکائیں گے ہم نے تھوڑے سے آلو لیے ہیں ہم نے چار میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو بھی ہم نے اپنے ٹاماتر کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے پکائیں گے پہلے تو ہم اپنے سارے مسالوں کو اپنے آلو میں مکس ہونے دیں گے پھر ہم اس میں دو بڑے چمچ ڈالیں گے نمک کا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بنا سکتے ہیں کیونکہ سب کے نمک کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے تو سب ہی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ڈالتے ہیں نمک کو دیکھئے گائز جو ہمارے آلو ہے وہ تلے پہ چپکنے لگ گئے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی کو کیونکہ ہمیں اسے 80-90% پہلے ہی پکا دینا ہے میٹھی تو جلدی سے ہی پک جاتی ہے پھر ہماری میٹھی تو ایک دم سے پک جائے گی آلو کچے رہ جائیں گے اور یہ صحیح نہیں ہوگا ہم اسے ڈھک دیں گے اب تھوڑی دیر پکانے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو میں پانی تھوڑا کم ہو گیا ہے مطلب ہمارے جو آلو ہے وہ پک چکے ہیں پھر پھر بھی آپ میں چیک کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے کٹ تو رہے ہیں پر ٹائم لگ رہا ہے تو ہم اسے ابھی اور پکائیں گے اسے پہلے ہم اچھے سے چلا کے دیکھئے گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹا تو کٹا پر ٹائم لگائے میں تو آلو کو اسی طریقے چک کرتی ہوں کی پکا ہے کی کچھا ہے پر ہمارے جو آلو ہے اب وہ اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں اپنی میتھی کے پتوں کو ایڈ کریں گے اس ٹیج پہ میتھی کو ہم ساری میتھی کو ایک ہی بار اس میں ایڈ کریں گے اور پہلے اچھا سا مکس دے دیں گے تاکہ آلو اور ہماری میتھی آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے میتھی کو آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب تو گائز تھوڑا سا ٹائم ہی لگے گا سبجی کو بننے میں ہارڈ لیف پانچ سے دس منٹ اگر ہم لو فریم پہ لگے تو اگر ہم فریم کو ہائی کر دے تو یہ جلدی ہی پک جائے گے پر جلدی میں ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو گائز یہ دیکھئے تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہماری جو سبجی ہے وہ اس طریقے سے دکھ رہی ہے آل موسٹ ہماری سبجی پک گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پکنا شروع ہو گئی ہے مطلب یہ اچھے سے کک ہو گئی ہے ہمیسے اوورکک بھی نہیں کرنا ہے مجھے تو سبجی تھوڑی زیادہ پکیوی کھانی اچھی لگتی ہے پر پھر بھی اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو گائز یہ ہمارا ہو گیا ہے بریک فاسٹ بلکل ریڈی یہ ہے ہماری آلومیتی کی سبجی ہم نے تھوڑی سی چائے لیے ہے اور تھوڑا سا مطر پنیر تو گائز تینکیو فور وچنگ میائی ویڈیوز گائز چلیے بائے ٹیک کیئر ستے ہم ستے سیف ملتے ہیں نیکس لوگ میں تینکیو فور وچنگ